بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بڑے مزے کا ٹاپک ہے جو میں ڈسکرس کرنے جا رہا ہوں دیکھیں میں بزنس پر بات کرتا ہوں میں اس بات پر بات کرتا ہوں کہ کامیابی کیسے زندگی میں ملتی ہے اور آپ اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بھی میں ڈسکرس کرتا ہوں میرا جو سب سے فیورٹ ٹاپک ہے وہ ہے اللہ سے دوستی کا بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں بہت کم ڈسکرس ہوتا ہے ہم اپنے بڑے نعرے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں اور بڑے زبدست قسم کے لوگ ہیں لیکن یہ ٹاپک اللہ سے دوستی کا یا اللہ سے قربت کا بلکل ڈسکرس ہی نہیں کیا جاتا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بڑے سمپل سی ہے کہ بچپن میں جس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اس میں ان کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں جاتی یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو بچہ جو آستہ آستہ بڑا ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کے سامنے اللہ کا تعارف کیسے ہوتا ہے اور بھی اس کے والے یا گھر والے اس کو کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں لیکن زیادہ طرف ہوتا کیا ہے ہم اس چھوٹے سے بچے کو ڈراتے ہیں ڈراتے دمکاتے ہیں کہ یہ کرو اللہ مارے گا وہ کرو اللہ سزا دے گا نماز پڑو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے وہاں آگ آپ کو جلائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں سچ نہیں ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم image بنا دیتے ہیں ایک چھوٹے بچے کے ذہن میں پھر وہ ہی ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو بچپن میں ڈراتے ہیں پھر وہ ڈر اس کے subconscious میں ساری زندگی کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس topic کو openly discuss ہی نہیں کرتا تو ہونا کیا چاہیے اب اللہ کی ذات وہ ذات ہے آپ اس کی مثال اس طرح لینے کے ایک ماں اب اس کا ماں کا جو پیار اپنے بچے کے لیے ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ لازوال قسم کا ہے یعنی ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس سے ہر طرح کی آسانیہ دینے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی اور انسان کسی اور انسان سے محبت کرتا ہو لیکن ماں کا جو پیار ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے جو اللہ کا پیار ہے اپنی مخلوق کے لیے اللہ کی محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے انسان کے لیے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یعنی اگر ہم ماں کے پیار کو نہیں سمجھ سکتے تو اس ذات کا پیار تو unlimited ہے اور یہ وہ چیز ہے اگر ہم بچپن میں بچوں کو سکھانا شروع کر دیں تو ایک different قسم کا relationship بنے گا بچے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک دوستی کا relationship اب اسی مثال کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے بچہ مانگتا ہے اپنی ماں سے کوئی چیز اگر تو وہ چیز بچے کے لیے ٹھیک ہے تو ماں پوری کوشش کرے گی اگر ماں کی استطاعت میں ہے تو وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ چیز اس بچے کو دے اب ماں کی کتنی طاقت ہے اور اندازہ کریں کہ ماں کا پیار اللہ کے پیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پھر ماں کی طاقت اللہ کی طاقت جو unlimited ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر یہ چیز ہم سکھا دیں کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہو اس سے مانگتے ہو اسی پیار کے ساتھ اگر اس ذات سے مانگو اگر تمہارے لیے وہ ٹھیک ہے تو اس کے طاقت میں ہے کہ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے کن فی یکون یہ چیز جب ہم سکھا دیں تو کیا ہوگا ایک بڑا زبدس قسم کا relation بنے گا ایک پیار کا element آئے گا پھر وہ جو نماز پڑھے گا جو عبادت کرے گا جو اللہ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا اگر ہم اس کو سکھائیں تو وہ دلی طور پر ان کا شکر ادا کرے گا اور یہ وہ چیز ہے جس سے موجزے ہوتے ہیں جب ہم یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے جو موجزے ہمیں دی ہوئی ہیں جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں جب ان کا ہم شکر ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس relation کے ساتھ پھر اللہ کے سامنے بیٹھ کے اگر دوستی ہو جائے تو آپ کس طرح بات کریں گے آپ جس طرح ایک اپنے پیارے دوست سے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی میں یہ کچھ ہے مجھے یہ مصیبتیں ہیں مجھے یہ تکلیفیں ہیں مجھے یہ چاہیے تو کر سکتا ہے تیرے لیے تو صرف کنفہ یکون کہنا ہے نا تو اگر اس نیت کے ساتھ جب آپ نماز میں بیٹھیں حضور خشوق کے ساتھ پھر دعا کریں رات کو سوتے ہوئے لیٹھتے ہیں جب رات کو جب آپ لیٹھتے ہیں تو اس وقت دعا کریں پانچ منٹ کریں اللہ سے گپ شپ لگائیں تو میرا جو فیورٹ ایکٹیوٹی ہے رات کو جب میں لیٹھتا ہوں سونے سے پانچ منٹ پہلے میں جو پیار ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو دل میں لے کے آتا ہوں اور ایک ریلیشن بنانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد میں بات چیت کرتا ہوں یعنی دل کے اندر کہ یا اللہ تیری ذات جو ہے وہ عظیم ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے یہ میری زندگی ہے آگے زندگی میں یہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے تو سب جانتا ہے تو مجھے بتا اگر میرے لیے یہ صحیح ہے تو میرے پر کرم کا مجھے اتا کا اور اس نیت کے ساتھ جب آپ نیند میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا جو سارا کنٹرول ہے وہ اس ذات کے حوالے کر دیا ہے جو سب کچھ جانتی ہے اسے پتا ہے ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اسے پتا ہے ہمارے لیے کیا غلط ہے تو پھر جو کچھ بھی زندگی میں ہوگا وہ ٹھیک ہوگا پھر صبح اٹھ کر ایک نئے جذبے کے ساتھ جب آپ زندگی گزارتے ہیں کہ آپ کی دوستی دیکھیں امریکہ کہتے ہیں جی سوپر پاور ہے اور جن جن ملکوں کی اس کے ساتھ دوستی ہے وہ بڑے اترا کے چلتے ہیں وہ بڑے پھنے ہان بنتے ہیں اصل سوپر پاور کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا کا خوف اور ڈر رہے گا کیونکہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس طرح جب آپ ڈیلی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کی زندگی میں وہ ایلیمنٹ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے دل سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا اچھا کریں گے اپنے خاندان کے لئے اچھا کریں گے تو یہ جو رشتہ ہے اللہ کی ذات کے درمیان اور آپ کے درمیان بڑا زبدرس قسم کا رشتہ ہے لیکن اس کو ہم ڈسکور نہیں کرتے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اور کچھ کریں یا نہ کریں اس رشتے کو خود ڈسکور کریں میں اپنی کلاس میں اس بارے میں بہت سے لیکچرز دیتا ہوں اور لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بزنس سکھا رہے ہو تو یہ اللہ سے دوستی کا لیکچر یہ کوئی سمجھ نہیں آتا تو میں کہتا ہوں دیکھو یا اگر اللہ سے دوستی ہو جائے نا کچھ بھی چاہتے ہو جائے وہ بزنس ہے جاب ہے پیسہ ہے جو کچھ بھی ہے اس طرح منٹوں میں ملے گا صرف اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے تو میں جو چیز سکھاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا اس وقت اس رات سے رشتہ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ تو کہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین ہے لیکن یقین کی دیفنیشن میرے لئے بلکل مختلف ہے یعنی یقین ایسے ہے جیسے میں نے اگر کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو میں اسے چھوڑوں تو کیا ہوگا مجھے پتا ہے کہ اس نے جا کے زمین پر لگنا ہے اگر فرش ہے تو وہ گلاس ٹوٹ جائے گا تو یہ میرا یقین ہے کہ ایسا ہوگا یہ مجھے پتا ہے تو یہ ہے یقین کی جو ultimate state ہوتی ہے کہ آپ کو اس قسم کا یقین ہو اسی طرح اگر آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ مالک جو ہے جو اس کائنات کا رب ہے اس سے آگے کوئی بھی نہیں تو اس قسم کا یقین جب پیدا ہو جائے تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو پہلے اپنے دوست سے بات کریں گے اور آپ کے لئے اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ موجزاتی طور پر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں تو یہ کیسے پتا چلے کہ ہم ابھی کے state میں ہیں بڑی آسان سی ترقیب ہے اس کی آپ اکیلے بیٹھ کے جب آپ سونے لگیں اس سے پہلے یہ بے شک experiment کر لیں یا اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے تھوڑے سے گہرے سانس لیں تاکہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں اس کے بعد کسی ایسی شخصیت یا چیز کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آئیں جس سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے والدہ ہیں والد ہیں آپ کی فیملی میں کوئی شخص ہے یا کوئی بھی چیز ہے اگر واقعی اس سے پیار کرتے ہیں ان کے بارے میں تصور کریں گے تو آپ کو پیار اپنے جسم میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا یعنی پیار کا جذبہ جو ہے وہ آشکاش ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ آنکھیں بند کریں ریلیکس ہوں تھوڑے سے اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچیں اب اس سے کیا ہوگا تھوڑے دیر یہ کریں تو پھر اپنے ساتھ آپ نے کمپلیٹلی آنسٹ ہونا ہے کیا پیار کا جذبہ دل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اب اس سے نا پریشان ہونا ہے کہ اگر کچھ نہ محسوس ہو زیادہ لوگوں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور اگر محسوس ہوتا بھی ہے تو وہ خوف محسوس ہوتا ہے اب یہ خوف یا کچھ نہ محسوس ہونا یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اگین بچپن کے تربیت جو بچپن میں ہمیں سکھا دیا گیا تھا وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا تھا سب کونشیس لی اور یہ جذبات اور یہ سوچیں جو ہیں وہ بچپن میں سات سال کی عمر تک جو کچھ بچہ سیکھتا ہے وہ پوری زندگیر کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے تو اگر فرض کریں آپ کچھ محسوس نہیں کرتے آپ کے دل میں پیار محسوس نہیں ہوتا تو اس سے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ کو ایک قسم کی چھوٹی سی کامیابی ملی ہے کہ پہلی دفعہ آپ کو پتا چلا ہے کہ میرے دل میں اصل میں اس ذات کے بارے میں ہے کیا ٹھیک ہے اگر غصہ ہے اگر پیار محسوس نہیں ہو رہا اگر خوف ہے اگر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تو ان چیزوں کو ایڈمیٹ کریں پھر نیکس سٹیج کیا ہے اب آپ کو پتا چل گیا کہ میرے اندر ہے کیا ٹھیک ہے نیکس سٹیج یہ ہے کہ آپ یہ باتیں سن رہے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے اپنے آپ کو اگر یہ بتائیں کہ وہ ذات عظیم ہے اس کے پاس ساری پاور ہے تو اس کے ساتھ میں رابطہ کرنا چاہوں گا پھر آنکھیں بند کریں اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں یا ہاتھ اٹھائیں پھر اللہ سے دعا کریں اور بالکل فرینک ہوں فرینک اس طرح کہ یا اللہ تیری ذات عظیم ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میں اس دنیا کے جنجٹوں میں پڑا ہوا ہوں میرا اس طرف ذہن ہی نہیں آیا میں تیری محبت اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتا ہوں تو یہ باتیں آپ کھل کے کریں اگر زندگی کو کوئی مثال ہے کھل کے ان کو ڈسکس کریں تو آستہ آستہ جو جو آپ یہ باتیں کریں گے وہ جو محبت ہے پیار ہے وہ دل میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ ہے سیکرٹ سب سے بڑا تو اسی چیز کو پھر آگے لے کے چلیں نماز پڑھتے ہیں نماز کے دوران انسان پورا تصور کریں کہ آپ اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں اور نماز ایک ذریعہ ہے اپنے پیار کے اظہار کا اسی طرح جب ڈیلی کے معاملات ہیں انسان بھول جاتا ہے یعنی سب کانشیس لی روبرٹ کی طرح چلتا ہے صبح اٹھا کام کی مصیبت یا یہ وہ افرات افری اس میں جب مصروف ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے ساتھ پورا دن اس چیز کا تصور دوبارہ اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے کہ اوہ میں بھول گیا تھا کہ اپنے آپ کو یاد کروائیں اس رشتے کا اس نئی دوستی کا اور پھر اگر آپ یہ فرض کریں کہ وہ آپ کا دوست وہ اللہ کی ذات اگر آپ کو دیکھ رہی ہے تو پھر آپ زندگی کیسے گزاریں گے زندگی میں اچھے اچھے کام کریں گے آپ کے اندر کے اچھائی باہر آئے گی اسی لیے جو ولی اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے ذریعے اس دنیا میں اچھائی پھر لے کے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے سنا تو ہوگا میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں میں تمہارے کان بن جاتا ہوں تو یہ اسی چیز کا نام ہے یعنی آپ کا اس ذات کے ساتھ دوستی ہونا تو اگر آپ نے اس طرح کی باتیں پہلے نہیں سنی اس پہ تھوڑا سا غور کریں پہلے فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کے دل میں ہے کیا لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا جو بھی آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا پھر کھل کے طرح ایک دفعہ دعا تو کریں ہاتھ تو بڑھائیں اسی لیے وہ ذات کہتی ہے کہ ایک قدم بڑھاؤ دس قدم وہ ذات بڑھائے گے تو پھر ہمیں کیا فکر ہے ہمارے لئے تو وہ کیا کہتے ہیں ٹینشن ہی ختم ہو گیا تو یہ قدم بڑھا کے تو دیکھو آگے بڑھ کے تو دیکھو یہ تو فگر آؤٹ کرو کہ اندر ہے کیا پھر آپ تھوڑی سی کوشش کرو کہ تو آپ کے جو ریزلٹ آئیں گے زندگی میں تو ان چیزوں کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ایک رشتہ بناو زندگی میں کچھ بھی چاہیے کھل کے اکیلے بیٹھ کر جب بھی کھل کے بات کرو زندگی میں کوئی مسئلہ ہے مشکل ہے کچھ حاصل کرنا ہے کھل کے دعا کرو اور آپ کے لئے وہ اگر ٹھیک ہے تو وہ ذات ضرور دے گی تو میں کیا کہتا ہوں دوستی کرو اپنی زندگی کا کنٹرول مکمل طور پر اس ذات کو دے دو کیونکہ وہ ذات سب کچھ جانتی ہے ہوفیلی آپ کو اس سے کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر اس پر آپ زیادہ ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں مور اور زیادہ لیکچرز اس پر دوں چفتے کے بار دوبارہ ٹچ کیا کرو اور اس میں اور زیادہ گہرائی میں جائیں سو ریلی نائس تو آپ کے لئے تھانکی وری مچ اللہ حافظ